بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات اب ہم اپنی ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں پہلے حصے میں ہم نے مرزا صدی اللہ خان غالب کے حالات زندگی اور ان کے خصوصیات کلام کے حالے سے جو ہے وہ بات کی اور اب ہم ان کی غزل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ان کی غزل کا پہلا شیئر جو ہے وہ میں نے آپ کو خصوصیات کلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دی اب جو ہے وہ ہم اس کا دوسرا شیئر جو ہے اسے شروع کریں گے جس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ بوسا دیتے نہیں اور دل پہ ہے ہر لحظہ نگاہ جی میں کہتے ہیں کہ مفتائے تو مال اچھا ہے اس شیئر میں شاعر جو ہیں انہوں نے اردو شاعری کی روایت کو نظر میں رکھتے ہوئے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو شاعری میں محبوب سے محبت محبوب مجازی سے محبت اور اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اور اس کے ساتھ ایک نوک جھونک اور اس کے ساتھ روٹنا منانا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اردو شاعری کی روایت کا حصہ ہے تو اس شیئر کے اندر بھی شاعر جو ہیں ان کے خیال میں یعنی صرف غالب کے خیال میں نہیں بلکہ اگر ہم اپنے کلاسی کی شہرہ کو دیکھیں تو ان میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اس کا بدلہ ایک بوسے کی شکل میں ملنا چاہیے یعنی وہ دل کی قیمت ایک بوسے کو قرار دیتے ہیں اور ان کا در حقیقت اس کے اندر شاعر اپنے محبوب کی ایاری اس کی چلاکی اس کی ہوشیاری اور اس کی سمجھداری کے حوالے سے جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے ہیں یہ اس کا بنیادی تصور ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محبوب کو ہم سے محبت ہے تو پھر لازمی طور پر جو ہے وہ ہم سے ہمارا دل لینا چاہتا ہے اور ہمارے دل کی قیمت جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں بوسے سے نوازا جائے یعنی اس محبت کا جو ہے وہ عملی اظہار کیا جائے اور پھر ہمارا دل جو ہے وہ لیا جائے تو گویا شاعروں کے ہاں دل کی قیمت جو ہے وہ ایک بوسہ ہوتی ہے اگر یہ ایک بڑا فرسودہ سا مضمون ہے فرسودہ کا مطلب ہوتا پرانا اور اس کے علاوہ مختلف جو نقاد ہیں ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ جو مضمون یعنی یہ جو خیال انہوں نے اپنے شیر کے اندر پیش کیا ہے اس کو کہتے ہیں متبذل مضمون یعنی سطحی گھٹیا لیکن وہ کہتے ہیں مولانا تباہ تباہی جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ محاورے کی خوبی اور بیان کرنے کی جو بندش ہے بیان کی بندش جو ہے اس نے یہ شیر کے اندر جو ہے وہ ایک خوبصورتی جو ہے وہ پیدا کر دی ہے گویا غالب یہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ اس قدر تیز ہے کہ وہ مجھ سے محبت بھی رکھتا ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ معاملات محبت جو ہے ان کو آگے بھی پڑھانا چاہتا ہے اور میرا دل جو ہے اس پر اس کی نظر ہے اس کو ہتھیا لینا چاہتا ہے اس کو لے لینا چاہتا ہے دل لینے سے مراد میری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اگر اس کی محبت کی یعنی دل کی قیمت ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ یہ قیمت جو ہے یہ ادا نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اس کاروبار میں خود تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یعنی محبت کو کاروبار قرار دیا اور یہ کہا کہ خود تو وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن دل میں یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ دل اگر مفت مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن اس کی قیمت مجھے جو ہے وہ ادا نہ کرنی پڑے یعنی میرے دل کو اچھا مال سمجھتا ہے اور اس اچھا مال کو اس اچھے مال کو ایک کاروباری کی طرح جو ہے وہ لے لینا چاہتا ہے اپنے قبضے میں کر لینا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دل کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتا یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خود تو میری محبت سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دل میں اس کی محبت بھی رکھوں اور اس کی طرف توجہ بھی دوں اور کسی رقیب کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں اور وہ سارے عداب محبت جو کہ محبت کرنے والوں کے ہونے چاہیئے وہ میرے اندر بھی موجود ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی روح ریائت نہیں کرنا چاہتا اور اپنی محبت سے مجھے نہیں نوازنا چاہتا یعنی شاعر جو ہے وہ محبت کی نشانی ایک بوسے کو قرار دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اگر میرا محبوب مجھ سے محبت چاہتا ہے تو پھر اس محبت کا اس کو جواب بھی دینا پڑے گا تو یعنی دل جو ہے مفت چیز نہیں ہے جیسے کہ مرزا خانداخ کا شعر ہے کہ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں جھوٹی الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا الٹی شکایتیں ہوئیں یعنی بجائے اس کے کہ وہ دل لیا ہے تو پھر اس کا قبول کریں کہ ہاں واقعی ہم نے لے لیا ہے اور بڑی ہمیں عالی چیز ملی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کسی کام کی چیز نہیں ہے تو یہاں پر غالب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دل تو لینا چاہتا ہے لیکن اس کا بدلہ دینا نہیں چاہتا اگلا شیئر دیکھئے اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے میرا جام صفال اچھا ہے اور بازار سے لے آئے یعنی وہ کہتے ہیں کہ بازار سے نیا خرید لائیں گے اگر ٹوٹ گیا اس لیے کہ میرا جو جام صفال ہے جام صفال کہتا ہے مٹی کے پیالے کو تو میرا جو مٹی کا پیالہ ہے وہ بہت سستہ ہے بہت کم قیمت ہے لیکن بہت اچھا بہت آلہ ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ جب بھی ٹوٹ جائے گا بازار سے جا کر لے آئیں گے اور ساغر جم اب ساغر جم کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤنا چاہئے کہ ساغر جم کیا ہوتا ہے ایران کا بادشاہ جمشید جو ہے اس کے پاس ایک پیالہ تھا اور یہ پیالہ جو ہے ایسا پیالہ تھا جو دنیا میں صرف اسی کے پاس تھا اور اس کے اندر جو ہے جب جھانک کر دیکھتے تھے تو پوری دنیا کی تصویریں جو ہے اس کے اندر نظر آتی تھی یعنی آپ کہیں کہ کبھی کوئی حالات دیکھنا چاہتے تھے تو آپ وہ ساغر جم میں جھانک کر دیکھ سکتے تھے تو اس اعتبار سے یہ بڑا ایک نادر اور ایک بڑا نایاب پیالہ تھا اور ظاہر ہے کہ قیمتی بھی تھا کیونکہ اس کے مقابلے کا کوئی پیالہ موجود نہیں تھا اب چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مرزا غالب جو ہیں وہ شروع سے ہی ان کے مزاج میں یہ چیز تھی کہ وہ اپنی چیز کو بہتر اور عالی قرار دینے کے لیے جو ہے وہ اپنی شائری کو اس انداز میں استعمال کرتے تھے کہ واقعی سننے والے کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہاں کہہ تو یہ ٹھیک رہے ہیں اور اپنے کم قیمت چیز کو اور ایسی چیز کو جو کہ ہر جگہ دستیاب ہے اور اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے وہ نایاب اور نادر بالکل نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے اندازے بیان سے جو ہے اس کی اہمیت کو اس حد تک بڑھا دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جامع جمشید جو ہے مان لیا بہت مہنگا ہے بہت بیش قیمت اور نایاب ہے لیکن بہرحال ہے تو دنیا میں ایک ہی اور ظاہر ہے کہ اس کی جو اہمیت اور قدروں قیمت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اس کی دام کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا تو مٹی کا پیالہ بہت بے حقیقت چیز ہے بہت سستہ ہے جہاں کہیں بھی میں جاؤں میں اس کو لے سکتا ہوں تو یہاں پر انہوں نے اب برطری کا احساس جو ہے وہ کیسے دلایا انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرا پیالہ ٹوٹ جائے گا تو میں تو فورا نور لے آؤں گا جبکہ جامع جمشید چھوٹ گیا تو پھر تو وہ کہیں سے مل نہیں سکتا تو نتیجہ یہ ہوا یہاں سے نتیجہ یہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پیالہ وہ زیادہ بہتر ہے وہ میرا پیالہ جامع جمشید سے بڑھتر ہے دوسری چیز کیا ہے کہ در حقیقت بیان وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ پیالہ لاکھ قیمتی سہی بڑی اس کی اہمیت سہی لیکن بہرحال شراب پینے کا پیالہ اس کی اہمیت تو یہی ہے کہ اس کے اندر جو شراب ہے وہ کتنی اچھی ہے تو میرے پیالے کی جو شراب ہے وہ زیادہ اچھی ہے جمشید کے پیالے کے اندر مجھے اس لیے غرض نہیں ہے کہ اگر وہ ٹوٹ بھی جائے گا تو پھر وہ نیا نہیں ملے گا جبکہ میرا مقصد چونکہ شراب نوشی ہے تو ظاہر ہے کہ میرا پیالہ جب ٹوٹ جائے گا تو میں فوراں جا کر اور لے آوں گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیالے کی خصوصیات جو ہیں وہ بہتر ہیں کیونکہ وہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ساغرے جم کی اہمیت کو انہوں نے کم کر دیا اور اپنے پیالے کی اہمیت جہے اس کو انہوں نے بڑھا دیا گویا اپنے اپنی زبان اور اپنے الفاظ سے انہوں نے اپنی کم قیمت چیز جہے اس کو بھی اس کی بھی اہمیت جہے اس کو بڑھا دیا اس کو واضح کر دیا اگلا شیر دیکھئے کہ بے طلب دے تو مزا اس میں سوا ملتا ہے وہ گدہ جس کو نہ ہو خوئے سوال اچھا ہے بے طلب دے یعنی وہ کہتا ہے کہ بغیر طلب کے دیں تو اس میں مزا ملتا ہے اور وہ گدہ گدہ کس کو کہتے ہیں مانگنے والا یعنی اگر جو جو مانگنے والا ہے اگر وہ سوال نہ کرے خوئے سوال یعنی اس کی فطرت میں سوال کرنے کی عادت نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو اب یہاں پر بھی وہ محبت ہی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور محبت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے محبت کو طلب نہیں کرتے اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے محبت ہو سکتی ہے جذبات ہو سکتے ہیں اچھا سلوک ہو سکتا ہے پیار بھرا بڑتاؤ ہو ہو سکتا ہے اور جیسے پچھلے شیئر میں ہم نے پڑھا کے وہ سا بھی ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے مانگے اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں تو کیا بات ہے اس لیے کہ انسان جب کوئی چیز کسی سے مانگتا ہے تو یہ ایک پڑی ہی مشکل صورتحال ہوتی ہے اس لیے کہ جب انسان کو مانگنے کی عادت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہاتھ پھیلانا یا مانگنا جو ہے یہ بہت مشکل لگتا ہے اور گدا وہی اچھا ہے جس کی فطرت میں سوال کرنا نہ ہو بلکہ جو دینے والا ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آئے اور آ کر جو چیز دینی ہے وہ دے دے خیرات جو ہے وہ خود بخود دے دے تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سوال تو میں نہیں کرنا چاہتا میں اپنے محبوب سے مانگنا تو نہیں چاہتا لیکن اس کے باوجود میں اس کی محبت بھی چاہتا ہوں میں اس کی جو ہے وہ مہربانی بھی چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ اپنے توجہ سے اور اپنے جذبات سے جو ہے وہ مجھے نوازے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مانگنا جو ہے وہ انسان کو اس کی جو عزت نفس ہے اور انسان کا جو شرف ہے اس کے احساس سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان کی جو ایک اصل چیز ہے اصل مطا ہے وہ کیا ہے وہ انسان کی عزت نفس ہے وہ اس کا شرف ہے اور اس عزت نفس اور شرف کو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ مقام ملنا چاہیے بڑھتری ملنی چاہیے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پھیلایا اور مانگ لیا تو اس مانگنے سے کیا فائدہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ ساری چیزیں وہ اس کی مہربانی ہے اس کی محبت ہے اس کے جذبات ہیں یہ سب کچھ خود بخود جو ہے وہ مجھے دے اور مجھے سوال نہ کرنا پڑے یعنی بے طلب لینا چاہتے ہیں مانگ کر لینا نہیں چاہتے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مانگ کر لیا تو پھر اس میں کیا مزہ ہے مزہ اس میں سوا سوا کا مطلب ہے زیادہ مزہ تب ہی ملتا ہے جب بغیر مانگے جو ہے وہ انسان کو اس کے مطلب کی اور اس کی پسند کی چیز مل جائے اور گدا یعنی مانگنے والا جس کو نہ ہو خوئے سوال سوال مانگنا جو ہے اس کی فطرت میں نہ ہی ہو تو اچھا ہے تو کیونکہ جو الفاظ جو خواہش دل کی ہے وہ جب الفاظ کی صورت میں سامنے آتی ہے تو اس کی اہمیت اور قدر و قیمت جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے تو پھر اس لیے شاعر جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ محبوب جو ہیں وہ خود بخود مہربانی کرے اور جو بھی چیزیں جس کے وہ خواہش مند ہیں جس کو وہ لینا چاہتے ہیں وہ جو ہیں وہ خود بخود ان کے حوالے کرتے ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ خواہش بھی پوری ہو اور فوائد بھی حاصل ہو لیکن مانگنا بھی نہ پڑے تو یہ جو ہے نا یہ غالب کا خاص انداز ہے اس لیے کہ غالب کے وارے میں یہ کہا جاتا کہ غالب کے اندر انا پرستی بہت زیادہ غالب کی جو انا ہے نا یہ ہمیں کئی چونوں پر نظر آتی ہے اس لیے کہ غالب جو ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ کبھی بھی کسی کے سامنے جو ہے وہ مجھے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے اور نہ ہی مجھے کسی سے کچھ مانگنا پڑے اور اگر جس جس کی خود بخود پوری ہوتی چل جائے خاص طور پر محبت میں انہوں نے اس بات کا اظہار کئی جگہوں پر انہوں نے کیا ہے اور اس میں بار بار یہ کہا ہے کہ اگر محبوب وہ ہم پر اپنی محربانی وہ نہیں نشاور کرتے اور ہم پر وہ اپنی محبت نشاور نہیں کرتے تو ہم پھر جھک کر کیوں کہیں جیسے ان کا اپنا ہی شیر ہے کہ وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے خون کہتے ہیں فطرت کو وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے اچھا وہ میرے ذہن سے شیر چوہے ہم نکل گئے تو وہ میں پھر آپ آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں تو جیسے ہی میرے ذہن میں یہ مصرہ جو ہے وہ پورا آتا ہے وہ یوں ہے کہ سبک سر ہو کہ کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گھراں کیوں ہو تو یہ اس کا پہلا مصرہ میرے ذہن میں آتا تو پھر میں وہ آپ کو بتاتی ہوں تو گویا شاعر جو ہیں وہ محبوب کے ساتھ بھی انہ جو ہے اس کو رکھتے ہیں حالانکہ سونا تو یہی ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انہ نہیں ہوتی اور آپ وہ محبوب کے ساتھ جو ہے وہ انہ پرستی جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ میں محبت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اپنی پسند نا پسند اپنی خوشی ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دیں اور محبوب کی جو رضا ہے اس پر راضی ہو جائیں لیکن غالب کے ہاں یہ چیز جو ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتی بلکہ غالب کے ہاں ہمیں ایک انا اور اکڑ جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ایک بڑی خودداری جو ہے وہ نظر آتی ہے اور نہیں وہ چاہتے کہ وہ جھک کر طلب کریں اور جھک کر جو ہے وہ کسی کی مہربانی اور کسی کی جو ہے وہ اچھے طور طریقے جو ہیں وہ حاصل کریں تو اگلا شیر دیکھئے میرے ذہن میں وہ شیر جو ہے وہ گھوم رہا ہے تو میں اس کے حوالے سے سوچ رہی ہوں خیر وہ جیسے ہی میرے ذہن میں آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اس کو لکھ لیں اس کو نوٹ کر لیں فلحال اگلا شیر دیکھتے ہیں ہاں وہ شیر یوں ہے کہ وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں سبق سر ہو کہ کیوں پوچھیں کہ ہم سے سرگراہ کیوں ہو کہ وہ اپنی خون یعنی اپنی فطرت نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنا طریقہ وضع یعنی ہم اپنا طریقہ کیوں بدلیں اور ہم سبق سر یعنی سر کو جھکا کے ہم ان سے کیوں پوچھیں کہ آپ ہم سے ناراض کیوں ہیں تو اس میں گویا شاعر جو ہیں محبوب کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے محبوب سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہتے اس کے سامنے جو ہیں وہ ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ خود بخود راضی ہو جائے خود بخود محبت نشاور کرنے پر تیار ہو جائے اگلا شعر دیکھئے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے مو پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اردو شاعری میں محبوب اصل محبت کے اندر وہ چیز جس کی خواہش ہر شاعر کو ہوتی ہے ہر عاشق کو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ محبوب کی مہربانی اور اس کی نظر کرم جو ہے وہ ہم پر ہو جائے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری میں عاشق جو ہے اس کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے وہ اپنے محبوب کی خوشی حاصل کرنے میں ہی تمام ہوتا ہے اور اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ درحقیقت محبوب کو دیکھنا ہی ہماری زندگی ہے اور اس کے دیکھنے سے ہمارے چہرے پر جو ہے وہ رونک آ جاتی ہے اور خوشی آ جاتی ہے اور ایک زندگی کا احساس جو ہے وہ ہونے لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی وہ پاس آتے ہیں تو جب ہمارے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ترو تازہ ہیں بڑے خوش ہیں اور کسی طرف سے ہمارے دل کی تڑپ جو ہے اور ہماری طلب جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتی اور محبوب کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی جدائی میں اس سے دور رہنے میں اس کے ہجر میں اس کے فراق میں ہماری حالت جو ہے وہ کیا تھی یعنی اتنی عذیت اتنی تکلیف جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہی تھی اور چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسی حالت تھی جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی محبوب سامنے آتا ہے ویسے ہی شکل کے اوپر جو ہے وہ رونک آ جاتی ہے اور جب وہ ہمارے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیمار بیمار سے مراد دیا ہے کہ ہمارا عاشق ہم سے محبت کرنے والا جو ہے وہ بہت خوش ہے اور کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ اس کو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی غیر موجودگی میں ہم تکلیف اور عذیت کا ہی شکار ہوتے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بیمار ہی پڑ گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب محبوب سامنے آتا ہے تو تصویر بدل جاتی ہے حالات بدل جاتے ہیں دل کی خوشی جو ہے وہ چہرے سے آیاں ہونے لگتی ہے اور جذبات کی سرخی جو ہے وہ چہرے پہ آ جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ترو تازہ ہیں ہم خوش ہیں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف ہمارے دل کو نہیں چھوکے گزری جیسے ایک جگہ جو ہے وہ شکوا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھے عیسیٰ ہو مریضوں کا خیال اچھا ہے اچھے عیسیٰ ہو مریضوں کا خیال اچھا ہے ہم مرے جاتے ہیں تم کہتے ہو کہ حال اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت جو بھی محبت کرنے والے ہیں جو بھی محبوب ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا تکلیف اور عذیت ہوتی ہے انسان کی ہجر و فراق میں اور یہ جو جدائی کے لمحات ہیں یہ کتنے انسان کے لئے عذیتناک ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ کتنا محبت کی راہ میں جب قدم رکھ لیتا ہے تو کتنے دکھ پریشانی اور ترہ ترہ کی تکلیفیں جو ہیں ان کا سامنا جو ہے وہ اس کو کرنا پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایک عاشق جو ہے اس کی جو ظاہری حالت ہے اور اس کی جو ظاہری بدحالی ہے یہ اس صورت میں محبوب کے اوپر واضح ہو سکتی ہے اگر وہ کہیں چھپ کر دیکھے کیونکہ سامنے آنے سے تو ایسی خوشی اور بشاشت آ جاتی ہے کہ رنج و غم جو ہیں ان کا اثر تو چہرے پر باقی ہی نہیں رہتا تو اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوش ہیں ہمارے بغیر لیکن وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ان کے بغیر خوش نہیں ہیں لیکن ان کی آ جانے سے ہماری چہرے کے اوپر جو ہے وہ رونک آ گئی ہے اب اگر اس کا ہم موضوع دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ جو موضوع اس میں شاعر نے استعمال کیا یعنی اس کا محبت کے حوالے سے یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے غالب کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہ نئے موضوعات تو جو ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے جس بھی موضوع کو لیا چاہے وہ پرانا ہے چاہے نیا ہے اس کو ایک نیا رنگ جو ہے وہ نیا حسن جو ہے وہ عطا کر دیا ہے اور اپنے الفاظ کی بندش سے اور اپنے اندازے بیان سے جو ہے وہ بات کو اس خوبصورتی سے اور اس نفاست کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سن کر جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک نئی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں شاعر نے کہا نا اندازے بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں ہے تو اسی طرح سے دنیا کی کوئی چیز بھی کوئی بات بھی نئی بات نہیں ہوتی بلکہ ہمارے ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اشاق جو ہیں وہ بتوں سے کیا فیض حاصل کرتے ہیں یہاں بت لفظ جو ہے کس چیز کے لئے استعمال کیا گیا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا بت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے محبوب سنم آپ کو پتا ہوگا محبوب کو سنم بھی کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اشاق یعنی آشق جو ہیں وہ اپنے محبت کرنے والے اپنے محبوب سے کیا فیض حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ ایک برہمن برہمن کہتے ہیں یعنی وہ ہندو پندت یا جوتشی جو کہ قسمت کا حال بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک پندت یا ایک جوتشی جو ہے اس نے یہ خبر پہنچائی ہے کہ یہ سال اچھا ہے آنے والا سال جو ہے وہ سب لوگوں کے حق میں اچھا ہوگا تو فوراً ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ضرور عاشق ان کو اپنے محبوب سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا اہمیت نہیں رکھتی سوائے اپنے محبوب اسے اس بات سے کوئی غرص نہیں کہ دنیا میں اس سال جو ہے وہ وبائیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی اس سال جو ہیں وہ جنگیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی دنیا میں امن رہے گا یا نہیں رہے گا اس سال آفاق آسمان سے گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آشق کے نزدیک سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی رضا کو حاصل کرنا اور اس کا وصل حاصل کر لینا اور اس کی جدائی کو ختم ہو جانا یہی اور اپنے محبوب کی نواز شاہ اور اس کی جو مہربانیاں ہیں اگر وہ ہو جائیں تو وہ یہ سمجھتا کہ دنیا میں سب اچھا ہے تو اس کے نزدیک جیسے شاعر نے کہا کہ دل تو میرا اداس ہے شہر کیوں سائن سائن کرتا ہے تو اگر ہمارا دل اداس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا ہمیں سائن سائن کرتی بھی نظر آتی ہے یعنی ہمارے اندر کی دنیا اگر صحیح ہے تو ہمیں پوری دنیا ترو تازہ اور بہت خوش خورم نظر آئے گی ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آئے گا لیکن اگر ہمارا دل راضی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر طرف پریشانی اور غم نظر آئیں گے تو یہی حال ایک عاشق کا یہی حال ایک شاعر کا ہے تو اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ پندت نے یہ تو کہہ دیا ہے برہمن نے یہ کہہ دیا ہے کہ آنے والا سال ہمارے حق میں اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہی ہوگا کہ محبوب سے ہمیں کیا فوائد فوائد جو ہیں وہ حاصل ہونے والے ہیں اس لیے کہ فیلحال تو ہمیں ایسا کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن شاید اس سال معشوق جو ہیں وہ عاشقوں پر مہربان ہو جائیں اور یہ سال جو ہے یہ واقعی پشین گوئی کے اعتبار سے بہتر ہو جائے یعنی دیکھیں عاشقوں کی کون کون سی مراد پوری ہوتی ہے اور اس لیے کہ ظاہر ہے کہ عشق اس کے اندر تو صرف ایک ہی میار ہے خوشگواری کا اچھائی کا کہ وہ عشق کے جو معاملات ہیں وہ بہتر چلتے رہیں تو جیسے عشق کے معاملات بہتر چلتے رہیں کہ ویسے ویسے محبت کرنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم خوش ہیں ہم راضی ہیں اور اسی کو وہ یہ سمجھیں گے کہ حالات جو ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں اگلا شیر دیکھئے ہم سخن تیشے نے فرہاد کو شیری سے کیا جس طرح کا کسی میں ہو کمال اچھا ہے اب یہ شیر جو ہے اس کے اندر ایک تلمیح استعمال کی گئی ہے تلمیح کا مطلب آپ اگر بچوں کو پتا ہوگا کیونکہ آپ انٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ تلمیح کیا چیز ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کی یاد دہانی کے لئے تھوڑا سا دھورا دیتی ہوں کہ شاعری یا نصر کے اندر ایسے الفاظ استعمال کی جائیں جن سے آپ کو کوئی پرانا واقعہ یا کوئی کہانی یا کوئی لوک داستان یا کوئی حدیث یا کوئی آیت یاد آجائے اس کی تفصیل یاد آجائے تو اسے ہم تلمیح کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے الفاظ فرہاد اور شیری جو ہیں وہ سنے ہیں تو ان سے آپ کو ایک لوک داستان جس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ عشقیہ داستان جو ہے وہ شیری اور فرہاد کی جیسے لیلا مجنو اور مرزا صاحبہ اور ہیر رانجا وغیرہ ہیں ایسے ہی ایران کی ایک مشہور یعنی یہ عشقیہ داستان ہے اور یہ شیری اور فرہاد یعنی اس میں فرہاد شیری پر عاشق تھا اور آپ نے سنا ہوگا اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دیتی ہوں کہ شیری جو ہے وہ آرمینیہ کی شہزادی تھی اور فرہاد جو ہے وہ اسے محبت کرتا تھا یعنی وہ اس کا عاشق اور اس حد تک اس پر عاشق تھا کہ وہ اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لئے تیار تھا جبکہ شیری پر ہی ایک ایران یعنی ساسان کا جو ولی اہد تھا اور پھر بعد میں وہ بادشاہ بنا جس کا نام خسرو تھا تو خسرو جو ہے وہ اس کے اوپر عاشق ہو گیا اور اس نے اس سے یہ درخواست کی کہ مجھ سے شادی کر لوں لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ خسرو اس کی حکومت چھن گئی اور اس کو جا کر روم سے سیزر کی مدد لینی پڑی اور پھر وہاں سے اس نے فوجیں لی تو سیزر نے اسے یہ کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی تو نتیجہ تن اس کو سیزر کی بیٹی سے شادی کرنی پڑی اور اس ساری کہانی کے اندر خسرو شیرین پراشک تھا جبکہ فرہاد بھی شیرین سے عشق کرتا تھا تو خسرو شیرین سے شادی نہ کر سکا لیکن اس نے فرہاد کے بارے میں جب سنا تو اس نے اور اس کے اندر سے دودھ کو جاری کرو تو پھر شیرین سے تمہاری شادی ہو سکتی اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک محبت کرنے والے یا ایک عشق کے سامنے کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہوتا پہاڑ کو تیشے سے کٹنا ایک بہت بڑی بات ہے لیکن فرہاد وہ ایک سنگ تراش تھا تو اس نے تیشہ لیا اور وہ پہاڑ کو کٹنے کیلئے چلا گیا اور خسرو نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو پہاڑ کو کٹ رہا ہے اور وہ یہ کام مکمل نہ کر لے تو اس نے اسے یہ خبر پہنچائی کہ شیرین جو ہے وہ اس کی شادی ہو گئی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ فرہاد جو ہے اس بات سے بہت مایوس ہوا اور اس نے وہ ہی تیشہ جو ہے وہ اپنے سر میں مار کر خود کشی کر لی اب جب شیرین کو اس بات کا پتا چلا تو وہ بھی فرہاد کی اس محبت سے بڑی متاثر تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ وہ واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اپنے محل کی چھت سے گری اور اس نے گر کر خود کشی کر لی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور عشق کا نام جو ہے وہ عمر ہو گیا اب اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ تیشے نے فرہاد کو شیری سے ہم سفن کر دیا یعنی اس کے لئے بات کرنے کا راستہ نکال لیا تو وہ کہتے ہیں جس طرح کسی میں کمال اچھا ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر یہ کمال تھا کہ وہ سنگ تراشت تھا پتھر تراشت تھا اور اس کی شہرت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کی اسی شہرت کی وجہ سے شیری جو ہے وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس سے بات چیت کرنے لگی اور اس سے محبت کرنے لگی تو وہ کہتے ہیں کہ کمال اور فن جو ہے اس کی دنیا میں بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی طرح کا کمال ہو کسی بھی طرح کا فن ہو تو وہ ہمیشہ اس سے فائدہ ملتا ہے اور یہ دیکھیں کہ شیری جو ہے وہ اس کے اسی کمال اور اسی فن کی بدولت جو ہے اس کی عزت کرنے لگی اور پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی درجہ کا انسان جو ہے وہ بھی اس کی بلندیوں پر فائز ہو گیا اور شیری جو کہ آرمینیہ کی ملکہ تھی اور یعنی شاہی خاندان سے اس کا تعلق تھا لیکن اس سے بات کرنے کا اس سے ہم کلامی کا موقع جو ہے وہ فرہاد کو حاصل ہو گیا گویا یہاں پر انہوں نے جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ کیا ہے اس کا فن تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بھا کر ایک بلند مرتبے پر فائز کر دیتا ہے تو اس لیے انسان کے لیے کمال اور فن اور ہنر حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے دنیا میں عزت کا عزمت کا اور سربلندی کا باعث بنتا ہے اگلا شیر دیکھئیے کترہ دریاء یہ آپ آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے شیر پڑھنے سے پہر میں بتا دوں کہ ہمارے پاس جو مکمل غزل ہے وہ ہمیں نہیں مل پائی تھی تو یہ کچھ اشار ہیں جو کہ میں اس میں شامل کیے ہیں یہ سارے اشار مل کر ہماری غزل مکمل ہو کترہ دریاء میں جو مل جائے تو دریاء ہو جائے کام اچھا ہے وہ جس کا مال اچھ ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ کترہ جو ہے جب دریاء میں مل جاتا ہے تو وہ دریاء بن جاتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کترہ کترہ مل کر دریاء بنتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ دریاء بن جاتا ہے پانی مل کر تو کتنی پانی کے اندر طاقت ہوتی ہے کتنی اس کے اندر حیبت ہوتی ہے اور پانی اس طاقت کے بل پر جب سیلاب بن جاتا تو اچھے کاسی چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے تو اس لئے کام اچھا ہے جس کا مال اچھا ہے مال کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ تو ہر وہ چیز جس کا نتیجہ اچھا ہے کیونکہ ہم جو بھی کام دنیا میں کرتے ہیں ہمارا مقصد اس کا نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے کام سے کسی کو غرض نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ لوگ سالہ سال پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو نتیجہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں اسی طرح سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی شخص محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے آگے بڑھنا اور اس کا عالی نتیجہ حاصل کرنا سربلندی حاصل کرنا اور کامیابی حاصل کرنا تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کا نتیجہ اچھا ہو ظاہر ہے کہ وہ اس کام کو ہم اچھا ہی سمجھیں گے تو یہاں پر شاعر انہوں نے بڑا اہم خیال پیش کیا اور اہم خیال کیا ہے کہ اگر ایک کترہ دریاء میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ دریاء بن جائے گا اب دیکھیں کترہ کترہ مل کر دریاء بنتا ہے جب ایک اکیلا کترہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ ایک بلکل ناچیز ہوتا ہے لیکن جب وہ کترے مل جاتے ہیں دریاء بن جاتا تو اس کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک مقام کترے کا بلند ہو جاتا ہے پرنا اکیلا کترہ وہ کہیں گر جائے تو پتا بھی نہیں چلتا لیکن اگر یہی کترے مل کر بارش کی صورت برس جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا فراہم کرنے کا کام بنتے ہیں تو گویا مطلب یہ کہ مل جانا اکٹھے ہو جانا یہ ایک بہت فائدے کی بات ہے اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر تو یہ کترے اور دریاء کی بات ہوئی ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر شاعر ان کا خیال یہ بھی ہے کہ انسان ہمارے صوفیاء کرام انہوں نے ایک تصور پیش کیا وہ انسان کو کترہ کہا ہے اور خدا کی ذات کو سمندر کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب یہ انسان خدا کی ذات کے قریب جاتا ہے اور اس میں جا کر مل جاتا ہے تو یہ کترہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی انسان اس کے مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ صوفیاء کرام ان کے نزدیک اگر ایک انسان اللہ کی محبت میں اس طرح تک بڑھ جائے کہ اس کا اور بندے کا فاصلہ ختم ہو جائے اور اللہ کے قریب پہنچ کر اللہ کے ذات کا حصہ بن جائے تو آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان جو ہے وہ انسان کے مرتبے سے بلند ہو کر کتنی ایک رفت پر اور ایک بلندی پر جو ہے وہ پہنچ جاتا تو اس کی یہ رفت جو ہے یہ کیوں ہے کیونکہ وہ خدا کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے تو ہم بھی اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا ضروری ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا اور اللہ کے قریب ہو جانا اگلا شیئر دیکھئے خزر سلطان کو رکھے خالق اکبر سرسبز شاہ کے باغ میں یہ تازہ نہال اچھا ہے نہال کس کو کہتے ہیں پودے کو اب اس میں شہزادہ خزر سلطان جو کہ بہادر شاہ زفر کا بیٹا تھا یعنی بہادر شاہ زفر جو ہیں وہ ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے ان کے بعد جو ہے وہ انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کر لی تھی اور قبضہ کر لیا تھا ہندوستان کے اوپر تو خزر سلطان جب پیدا ہوئے تو غالب چونکہ ان کا تعلق دربار سے تھا درباری شاعر تھے تو انہوں نے خالق اکبر اب یہاں ظاہر ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ خالق اکبر کا کیا مطلب ہے اکبر جو ہیں یہ اکبر شاہ ثانی یہ بہادشاہ زفر کے والد تھے اور خزر سلطان جو ہے وہ ان کا پوتا تھا یعنی جب ان کے پوتے کے پیدا ہونے پر جو ہے وہ غالب انہوں نے یہ دعا دی کہ خزر سلطان کو اکبر کا خالق اکبر کا خالق کون ہوا اللہ تعالیٰ سب کا خالق اللہ ہی ہے اللہ کو بنانے یعنی انسان کو بنانے والا جو ہے وہ والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو خالق اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خزر سلطان کو سر سبز و شہداب رکھیں اور ہمیشہ اسے زندگی دیں اور ہمیشہ اسے خوبی دیں اس لیے کہ شاہ یعنی بادشاہ کے باغ میں یہ تازہ نحال یعنی یہاں پر تشبیح دی ہے پودے سے جیسے ننہ پودا لگایا جاتا ہے باغ میں تو باغ کی خوبصورتی کو وہ بڑھاتا ہے اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے باغ میں یہ جو تازہ پودا اگا ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو ہمیشہ سر سبز و شہداب رکھیں اس کو ہمیشہ نحال رکھیں اور یہ جو ظاہر ہے کہ سر سبز اور باغ اور نحال کے الفاظ جو ہیں یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی یہاں پر باغ جو ہے وہ کنایا ہے باغ کے اندر جو ہے یہ سارے باغ کے لئے یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خضر سلطان جو ہیں یہ بادشاہ زفر جو ہیں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور غالب کا شاگرد بھی تھا یعنی غالب کے یعنی بادشاہ زفر کے دو بیٹے مرزا فخرو اور خضر سلطان دونوں جو ہیں وہ مرزا غالب کے شاگرد تھے تو جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے غالب نے یہ دعا دی انہیں کہ اللہ کرے کہ یہ بڑے ہوں پھلیں پھولیں اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں اور بادشاہ کے باغ کے اندر جو ہیں وہ ہمیں ایک شاہ لہلہاتے رہیں اور ہمیشہ اچھی زندگی گزاریں اور خوش قسمت انسان کی حیثیت سے جو ہے وہ زندہ رہیں یعنی اس کا مرکزی خیال پھر وہ اگلا شیر دیکھئے یہ مکتہ کا شیر ہے آخری شیر کو مکتہ کا شیر کہتے ہیں جس کے اندر شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں غالب ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اب یہاں پر غالب جن کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ غالب جو ہیں وہ ایسے اشار بھی لکھ جاتے تھے جو کہ عام شخص جو ہے وہ لکھنے کے اس سے پہلے سوچتا تھا تو حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہے جنت موجود ہے جنت کی آسائشات جنت کی نعمتیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے لیکن غالب جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم جنت کی ہوروں کے حوالے سے اور جنت کے اندر جو ہے وہ ترہ ترہ کے میواجات کے حوالے سے اور دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اہمیت کی حامل ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ظاہر ہے کہ جو انسان جنت حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں اس کو بڑی مشکل زندگی گزارنی پڑتی ہے اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اس کو ترہ ترہ کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں جو کہ اس کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتی وہ اس تصور کے سہارے کہ جنت میں یہ مجھے مل جائیں گی وہ سبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں جو ہے والا تعالی انسان کو جنت سے نوازتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے تو غالب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے جنت کی حقیقت کا اور لیکن یہ بہت دور کی بات ہے اور فیلحال دنیا میں اتنی عذیتیں اٹھائی ہیں اگر ان کا خیال ان کا نیم البدل جو ہے وہ ہمیں جنت میں مل جائے تو ویسے تو یہ بہت عالی خیال ہے لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے دل کو کہ خوش رکھنے کو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں پتہ نہیں یہ جنت کب ملے گی اور کیسے ملے گی اور یہ ایسے خواب و خیال کی بات ہی فیلحال تو محسوس ہوتی ہے حالانکہ غالب جو ہیں وہ مسلمان تھے اور بنیادی جو اعتقادات ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں لیکن بہرحال یہاں پر وہ ایک تھوڑا سا مزاق کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کی حقیقت معلوم ہے لیکن بہرحال غالب چلیں یہ خیال اچھا ہے کہ اگر دل کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اور انسان جو اس تصور سے آپ کو بتایا نا کہ انسان جب منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو راستے کی تکلیفیں جو ہیں ان کو اسی لئے برداشت کرتا ہے کہ میں جب منزل پر پہنچ جاؤں گا تو یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور میں وہ پالوں گا جو میں چاہتا ہوں تو ایک مسلمان کی منزل جو ہے وہ جنت ہی ہوتی ہے تو اسی لئے غالب جو ہیں وہ مسلمانوں کی اس چیز پر مزاق کرتے ہیں بھی بیٹران کرتے ہیں فیلحال تو ہم ہمیں واضح طور پر وہ جنت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی لیکن کیا حرج ہے کہ اگر وہ جنت جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور ہم اس کو حاصل کر پائیں تو یہ چلیں دنیا میں سے جانے اور خوش رکھنے کا خود کو ایک اچھا خیال ہے یا اچھی سوچ ہے یعنی مرزا جو ہیں وہ عام لوگوں کے جو افکار ہیں اور دنیا کو جنت کو اہمیت دینے کے حوالے سے تو ان سے ان کا مزاق اڑا رہے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا تنز کر رہے ہیں بچو یہ تھا ہمارا آج کا غزل کے حوالے سے لیکچر امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اور یہ لیکچر منا کافی لمبا ہو گیا بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ غزل اس کے ہر شیئر کے اندر ایک الگ مفہوم ہوتا ہے اس کا ایک مرخزی خیال ہوتا ہے جو کہ آپ کو سمجھ آنا ضروری ہوتا ہے اب اس کی وضاحت اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہمیں اصل بات جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ سمجھ میں آ جائے اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے گروپ میں اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ